آج میں آج چکا ہوں سکیٹ بورڈ کے اوپر اور سکیٹ بورڈ کا بہت خطرناک چیلنج سنچین اور چوب کے ساتھ کلیئر کرنے والے ہیں آرے لیکن آرہ مجھے لگ رہا کہ آپ نیچے کے طرح بہت برے طریقے سے گروں گا جب ابھی گیم شروع بھی نہیں ہو اور تو پہلے سے مجھے بس یہ بولنے لگ چکا ہے کہ میں نیچے گر جاؤں گا تجھے یہ بولنا چاہیے کہ آمان بھئی آپ سکسسفل ہو گئے لیکن نہیں تو تو بس مجھے مارنے کی پیچھے ہے آرہ لیکن آرہ مجھے آپ کے پاس یہاں پر بہت زیادہ پیسے ہیں ہاں سنچین پیسے تو میرے پاس 225 ہو چکے ہیں تو کچھ پرچیس کرتے ہیں لیٹس دیکھے ہم لوگ لے گیا سکتے ہیں گائز یہ بورڈ ہیں ارے یہ دیکھو ہم لوگ کتنے بورڈ کو پرچیس کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کریٹ بھی تو پرچیس کر سکتے ہیں اور اس کریٹ کے اندر بہت بڑی آسی چیز بھی نکل سکتی ہے لیکن اس سے پہلے زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ گیم کتنا ڈیفیکلٹ ہے آرے چلو چلو مجھے لگ رہا ہے رامان پر آپ نے اس کو آرام سے کلیر کرو گے بھائی یہاں پر جمس بھی کرنے ویٹ ایک سیکنڈ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں کہا ہے جتنا سپیڈ سے میں جہاں رنوں مجھے لگ رہا کہ ہم لوگ اس گیم کا اینڈ کر دیں گے یہ والا ورلڈ تو بھائی ختم ہونے والا ہے ہم لوگوں نے 3% کلیر کر لیا لیکن آپ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے ٹینچر مت ہو آپ یہاں پر جمپ کرتے رہا کیسی باتیں کر رہا ہے چاہاں پر جمپ اتنا بھی نہیں کرنا کہ ریڈ کے ادھر گر جاؤں آپ نہ مجھے یہاں سے سائٹ سے نکلنا پڑے گا اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس سے پہلے کہ یہ بول مجھے ٹکرا یہ کیا بات ہی یہاں پر آپ کا بہت بڑا جمپ لگے گا میں سمجھ جگہوں اس گیم کا بھائی بلکل بھی ہم لوگوں نے سپیڈ سے نہیں چلانا کہ بلکل ریڈ کو ٹچ کر جائیں تھوڑا سا دھیان سے کھیلنا پڑے گا اگر دھیان سے کھیلیں گے تو یہ گیم اتنا ڈیفیکلٹ ہے نہیں ویسے رامو پر دوسرا سکیٹ بورڈ پرچیز کریں گے تب زیادہ مزہ آئے گا ہم لوگ اس کو بھی پرچیز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو پہلے اس والے ورلڈ کو کلیر کرنا پڑے گا اور کیا کر دیکھ نہیں رہے گا آپ بریک کی نہیں مارتے میں بریک نہیں مارتا بھائی یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے اوکے اوکے کلیر ہو گیا بھائی یہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں ان سے آگے کی طرف جائے بھی نہیں جا رہا ہے لیکن اگر ان لوگوں سے آگے نہیں جا رہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑے کہ ہم لوگ بھی آگے نہیں جائیں گے ہم لوگ تو مست آگے طرف جائیں گے اوہ یہ دیکھو اگر اوپر کی طرف سے جاؤں گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ بچ جاؤں گا بہت زیادہ آپسکل سے دھیان سے ہم آپ سیتھا نیچے کی طرف گرو گیا لیکن ہم لوگ آگے کی طرف جائیں گے تو ہم لوگ کو ملے گا کیا پتہ نہیں چو مجھے لگ رہا کہ بہت پیسے مل جائیں گے چلو دھوم مچ آتے ہیں لیٹس گو اوکے اب یہاں سے اوپر کی طرف سے جانا پڑے گا اور ہمارا سکیٹ بورڈ نہ زیادہ اوپر کی طرف چڑھ نہیں رہا مجھے کوئی ایسا سکیٹ بورڈ لینا پڑے گا جس کا پاور بہت زیادہ ہو یہاں پر کچھ بوسٹ کو بھی یوز کرتے ہیں لیکن بوسٹ کو یوز کرنے کا فائد ہے کہ بچ گیا بچ گیا بچ گیا اور مجھے یہاں پر بہت دھیان سے کھیلنا پڑے گا ایک میٹ بول تو نے پہلے بھی مجھے یہاں پر ٹھوکا تھا لیکن اس دفعہ تو مجھے ٹھوک نہیں سکتا کیونکہ میں اس بیٹ سے نکل جاؤں گا چلو ہم لوگوں نے کتنا کلیئر کر لیا 20% کلیئر کر لیا اس میپ ابھی بھی 80% کلیئر کرنا باقی ہے آئے کیسے ہم لوگ آرام سے اس کو کلیئر کر لیں گے ہم لوگ جیسے جیسے آگے جائیں گے ویسے ویسے اوپسٹیکلز بھی زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن اوپسٹیکلز سے ڈر کے ارے یہ کیا بہت ہی ہے بھائی میں نے بریک کیوں نہیں ماری چلو یہ بھی کلیئر ہو گیا اور چلتے ہیں آگے کی طرف یہاں سے ارے اچھا اس طرف جانا تھا بج گیا بج گیا کیا مست گائز میں نے سکٹ مارا آرے اتھیان سیارا آگے کی طرف بہت اڈا اوپسٹیکلز ہیں مجھے پہلے اس کو تو کلیئر کرنے دے سنچین اس کے بعد آگے کے اوپسٹیکلز کو بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے چلو یہ بھی کلیئر ہو گیا اب آگے کی طرف اتنا خطرناک بول گھوم رہا لیکن یہ تو مجھے بلکل بھی ٹچ نہیں کرے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا قسمت بہت اچھا ہے ارے اتنا قسمت کی باتیں مت کرو کیونکہ آمو پاسی بول نے آپ کو پہلے ایک دفعہ نیچے کی طرف گرہا تھا وہ تو چو بھائی میں نا جانبوچ کے نیچے گرہا تھا یہ فلیگ لے لیتے ہیں کیونکہ یہ چیک پوائنٹ نہ لیا اور نیچے کی طرف گر گیا تو پیچھے کی طرف سے پورا گیم دوبار سے شروع کرنا پڑ جائے گا چلو یہ اوپر کی طرف میں آت ہو چکا ہوں اب ہم لوگوں کا 34% تو میپ کلیئر ہو چکا ہے فلیگ مل گیا ارے یہ کیا پاتی بھائی ساہب تینک گوڑ مجھے فلیگ مل گیا یہ نہ یہاں سے پورا کا پورا مائنس ہو جائے گا مجھے سپیڑ سے نکلنا پڑے گا اور نہیں 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 کسی کیا سپیڑ سے نکل گیا تم لوگوں کا دیکھا سنچر کیا مست مانوور کیا مانے سکر اس فلیگ کو اٹھاتا ہوں اب ہم لوگوں کو یہاں سے اوپر کی طرف چڑھنا ہے اور یہ ہمارا سکیٹ بور اوپر چڑھ ارے یہ کیا اچھا نیچے کی طرف تش نہیں کرنا یہ جو ریڈ ریڈ ہے نا اس سے بچنا ہے اگر نیچے کی طرف گریں گے تو سیدھا الیمنیٹ ہو جائیں گے پیڑ سے آتا تو جھو جاتا اس کا مو ہی سیدھا نہیں ہو رہا نیچے کی طرف سے جاتا ہوں کیونکہ آپ تو اوپر کی طرف سے میں جا بھی نہیں سکتا ہوں ایک منٹ بریک مارتا ہوں اور یہ تو بہت طرح بولز ہیں اوکے سپیڈ سے نکل جاتا ہوں اوکے ارے بھائی ایسے یہ کیا بات ہوئی ارے نکلو نکلو اما بھائی مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ آپ پکا سپیڈ سے نکل جائے گا میں تو کہتا اما بھائی بریک مت مارو اپنا سپیڈ سے پورا پورا میپ کو کلیر کر دو چلو ٹھیک ہے چو بھائی تو نے بول ہی دیا ہے تو پھر تیرا اما بھائی میں تجھے کر کے دکھائے گا میپ کلیر ہو رہے بھائی یہ نہ مجھے ٹچ کرنے لگا تھا اب اگر ایک بول نے بھی مجھے ٹچ کر دیا اور اس نے کر بھی دیا باتوں باتوں میں مجھے ان بول سے بچنا ہے تو ارے یہ کیا بات تھی اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوں لیٹس گو نکل گیا یہاں سے چڑھنا ہے اوپر کی طرف اور اوپر کی طرف چڑھنے کے پاس آگ کی طرف آگ کیوں لگیے ویٹا ساکی نئی وہ بوسٹ ہے اور مجھے وہ ہی تو بوسٹ چاہیے بس یہ لکڑی کے پھٹے نیچے کی طرف نہ گیر جائیں آرے ٹینچن مطلب ہے آپ اپنا پاس یہاں پر سپیڈ سے نکلتے جاؤ مجھے لگ رہا ہے مان بھائی موٹیویشن کے لیے لیکن بھائی مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آگ کیوں لگ رہا ہے تو تو موٹیویٹ کر رہا ہے ارے یہ کیا بات اب یہاں پر کسی کو بھی ٹچ کریں گے تو ہم لوگ یہاں پر پٹ جائیں گے تو مجھے یہاں پر دھیان سے ہی کھیلنا پڑے گا اور سلو سلو جانا پڑے گا تیز چلیں گے تو بہت دیر سے پہنچیں گے کبھی کبھانا سلو چلنا اکلمندی ہوتی ہے ایک ہی باری میں اگر آگے نکل جاتا تو کیا مزہ آتا رکو بوسٹ مار کے آگے طرف جاتا ہوں کیا پتہ ایک ہی باری میں نکل جاؤں آگے اوکے وان ٹو تری انڈ گو یہ بوسٹ مارتا ہوں اور یہ میں نے جم مارا اور یہاں پر ایک کو جم مارا کیا بات ہے بھائی ایک ہی باری میں کلیر کر لیا اوکے اب کتنا کلیر ہو گیا 50% کلیر ہو چکا ہے چلو اچھا 50% بھی بھائی ہم لوگوں نکلیر کر لیا اس میپ کو لیکن یہاں پر ابھی سکیٹ بورڈ کو بھی پرچیز کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ یاد رکھنا ہم لوگ نے یہاں پر سکیٹ بورڈ کو مست پرچیز کرنا ہے یہ کیا ہے بھائی یہاں سے کیسے نکلوں گا اوکے دھیان سے دھیان سے لیٹس گو بھائی کچھ زیادہ سپیڈ ہو چکا ہے سپیڈ کو کم کرنا چاہیے سپیڈ کو کم کرنے کی ضرورت نہیں آرام آپ سپیڈ سے نکل جاؤ سنچر میں نے تجھے بولا تھا نا مجھے سپیڈ کو کم کرنا چاہیے وہ بول جو ہے نا ہمیشہ مجھے نیچے کی طرف گراتا ہے ویسے ٹیکنیکلی یہ بول دکھنے میں اتنا ڈینجرس لگتا نہیں ہے لیکن ہر دفعہ تو مجھے وہی نیچے کی طرف گراتا ہے آرے یہ کیا چکر ہے ادھر سے تو آئے آرام سے ہم لوگ جمپ کریں گے تو نگل جائیں گے آگے طرف مجھے اس کا تو کوئی بھی پرابلم نہیں تھا نیچے سے چلتے ہیں اوپا کی طرف سے چڑھ بھی نہیں پا رہے اور ویسے بھی کیا ہی فرق پڑتا ہے ارے یہ کیا ہے اوکے اچھا یہاں سے جانا ہے رکو یہ میں نے جمپ آرہا اور بس 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 رک جا رک جا رک جا اور یہاں سے یہ ایک اور جمپ آرہا بس رک جا بھائی یہاں کچھ زیادہ سپیڈ سے نکل جاتا ہے اور یہاں پر ایک اور جمپ آرہا کے گائز فلیک کو اٹھا لیتے ہیں مجھے لگ رہا کہ بیچ سے ہم لوگ سکپ کر سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ سپیڈ ہو گیا اس میں زیادہ سپیڈ سے بھی نہیں جانا گا اس بیلنسنگ سے جانا ہے زیادہ سپیڈ سے چلیں گے تو بھائی نقصان بھی بہت زیادہ ہو پا رہا ہے آرے چلو اس سپیڈ سے نکل جو اور وہ نیچے کی طرف سے کیوں جا رہا ہے اوپا کی طرف سے چلا جائے بھائی اوپا کی طرف سے زیادہ ایزی ہے ویسے مجھے لگ رہا کہ وہ اوپا کی طرف سے فیل ہو گیا ہوگا اس لئے وہ نیچے کی طرف سے جا رہا ہے آرے یہ کیا چکر ہے یہاں سے نکلنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے نکلنا ہے چلو 63% ہم لوگوں نے کلیر کر لیا اس میپ کو آرے آپ کو پتا میں ریال لائف میں بھی بہت زیادہ سکیٹنگ کرتا تھا ہاں سنچان مجھے پتا ہے کہ تم کتنا سکیٹنگ کرتا تھا کبھی زندگی میں سکیٹ بورڈ کے اوپر کھڑا بھی ہوئے آرے سنچان مجھے پتا جہاں اس نے کبھی بھی سکیٹنگ نہیں کیا ہوگا اور بھائی ایسے میپ کے اوپر تو کبھی بھی سکیٹنگ سنچان نے نہیں کیا ہوگا اور ویسے بھی ریال لائف میں ایسے میپ تو ہوتے بھی نہیں ہیں آرے ہوتے ہوتے آرامان بھی آپ کو پتا جب میں چھوٹا تھا شاہد مان پیارہ کمرے سے واشھ روم تک جانے کے لیے مجھے ہیوی بیگ کے وشبہ کے LE عمد پر ہے گھر کے بیچ میں روڑ بنائے ہوئے تھے کیا آرے ہائے رامان پیارہ اور واشھ روم تک جانے کے لیے پورا і uncle ہے جہ五 گھنٹا لگتا ہے گھر بھی ایک second rebellion آپ کو واش روم تک جانے کے لیے روڑ بنا smellерж원 Area1 و civیzی اللہ میں 155.6 ہیاiénلا بارہ بالھی اور ماں سے بار welcoming ر Economics سنچیں سے چلایا نہیں جاتا ہوگا اگر ہیوی بائک کو چھوڑ کے سنچیں چلائے کا تو جلدی پہنچا گا جو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہیوی بائک کو زیادہ بھاری ہوگا اور سنچیں سے چلایا نہیں جا رہا ہوگا تو اس کو کھینج کھینج کے گرا گرا کے اس کو آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا واشروم میں جانے کے لیے آرہ نوی یار ہمارے میں ہیوی بائک کو دو سو چالیس کلومیٹر کی سپیڈ پر چلا ایک میں دو سو چالیس کلومیٹر کی سپیڈ پر گھر کے اندر واشروم جانے کے لیے یہ کچھ زیادہ ہو گیا بیڑو ہمارے دوست ہم لوگ سے باتیں کرتے تھے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سنچیں ابھی سٹھی آگیا ہے گیم میں کھیہ رہا ہوں اور یہاں پر سنچیں کا گیم بچ چکا ہے ایک باری میں اتنا بڑا جمپ مارنا مجھے لگ رہا تھا کہ میں جمپ کر لوں گا لیکن نہیں کا ہے تو ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں پیسے بھی میں اس ریٹ کو رہا ٹچ کروں گا نہیں اتنا تو میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اور پیسے بھی بہت مل چکے ہیں اپنے سکیڈ بورڈ کو بھی مجھے نیا پرچیز کرنا ہے نیچے کی طرف مت گر ارے یار سب سے اچھا جو سکیڈ بورڈ ہے نا ایک دفعہ وہ پرچیز کریں گے بھائی بیچ والا کوئی بھی پرچیز نہیں کریں گے سارے سارے پیسے سکیڈ بورڈ کے اوپر لگا دیں گے لیکن پرسنلی میں یہاں پر ٹریل کو بھی بھائی کرنا چاہتا ہوں پیچھے کی طرف سے جو لائٹس نکلتی ہیں وہ کچھ زیادہ اچھی ہوتی ہیں آرہاں یہاں سے آرہاں بھائی یہ راستہ بہت زیادہ تنگ ہے یہ بول اپنی جگہ سے ہلتا ہے کیا مجھے لگ رہا ہے یہ بول واقعی میں اپنی جگہ سے ہل رہا ہے بھائی سپیڈ سے نکل جاتا ہوں کیونکہ پہلے میں جب آ رہا تھا تو وہ بول پیچھے کی طرف تھا اینوے چھوڑو گائد لگتا ہے کہ میں ہی غلط تھا اور کیا بات ہے ویسے ہموں پہ آپ اسٹنٹس تو بہت مست کر رہے جب 88% یہ میپ کلیر ہو چکا ہے بجللی سے 100% کلیر کرتے ہیں اور مجھے یہاں پر ایک ریوارڈ ملے دیکھتے ہیں اس ریوارڈ کے اندر کیا ہے کوئنز مل کے کچھ آرہاں کوئنز تو آپ کو بہت زیادہ مل چکے ہیں کوئنز تو ہمیں مل چکے ہیں لیکن ابھی بھی بہت زیادہ آگے کی طرف جانے ہیں اور دوسرے ورڈز بھی ہیں تو ان کو بھی کلیر کرنا ہے اور آستہ آستہ نا ورڈز یہاں پر ڈیفیکلٹ ہوتے جائیں گے یہاں سے نکل جاتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پیچھے کی طرف سے ریڈ لائٹ نہیں ہوگی لیکن وہاں پر بھی ریڈ لائٹ تھی میں نے نوٹ کیا کہ اس گیم میں زیادہ سوچ کے چلو نا تو فس جاتے ہو بس نکل جائے کرو بھائی جمپ کو اگرہ کر کے اور جہاں میں بریک مارنی ہے وہاں میں بریک بھی مارا کرو ایسا نہیں یہ دیکھ بھائی یہ بہت ہر دو فر نیچے کی طرف گراتا ہے جو لو میں نے بوسٹ مار کے آگے کی طرف اپنے آپ کو نکال لیا ارہ دھیان سے ارامہ پر یہاں سے زیادہ سپیڈ سے جانے کی کوشش مت کرو کیونکہ ارامہ پر آپ یہاں پر کسی کو بھی ٹچ کر سکتے ہو اس ریڈ کو ٹچ نہیں کرنا نہیں تو بھائی ہم لوگ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے اوکے اتنا بڑا جمپ ویسے اوپا کی طرف تو میں چڑھ بھی نہیں سکتا تھا تو اتنا بڑا جمپ دینے کا کیا فائدہ ہاں یہ ہم لوگو یہاں پر روک دیکھا مطلب ہم لوگ نیچے کی طرف نہیں گریں گے اگر ہاں جمپ کیا نا تو پکا نیچے کی طرف گر جائیں گے اوکے لیٹس گو اب میں تم لوگوں اپنے سکیلز دکھاتا ہوں گا رکھو تم دیکھنا کیا مس طریقے سے نہ میں اس پورے کے پورے میپ کو کلیئر کرتا ہوں اور جتنا سپیڈ سے ہو جائے کانا ہتنا سپیڈ سے کلیئر کروں گا آرے لیٹس گو اب یہ والا میپ کلیئر ہو چکا ہے اوکے یہ میپ کلیئر ہو گیا اب ذرا اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہے کیا کیا چیزیں ارے وہ دیکھو اب یہاں پر ایک جمپ ہے جمپ تو ہے لیکن مجھے یہاں پر ابھی دوسرے ورلڈ کے اندر کھین لیں کیونکہ ہم لوگ نے فرسٹ ورلڈ کو کلیئر کر لیا ہم لوگ آ چکے ہیں ورلڈ ٹو کے اندر اور یہ تو ایک الاسکا کا میپ لگ رہا ہے اس سے پہلے ذرا سکیٹ بورڈ کو تھوڑا سا گریٹ کر لیتے ہیں تو گائز تم لوگ بتاؤ کہ ہم لوگوں یہاں پر کون سا ٹریل کو بائی کرنا چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ کون سا سکیٹ بورڈ سب سے زیادہ اوپی ہے تاکہ ہم لوگ اس کو بائی کریں یہاں پھر ہم لوگوں یہاں پر کریٹ کو بائی کرنا چاہیے کامنٹ کر کے ضرور بتانا اس ورلڈ کو ہم لوگ کلیئر کریں گے اپنی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے بابائی